بھول جاتے ہیں دو ماہ پہلے کی بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں جو انہیں انڈیا کے پرائن نیسٹر کے لیے دی تھی اور آج کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں آپ مجھے گالی دیں میں لیٹس پول یا میں آپ کو گالی دوں تو کیا ہفتے بعد میں آپ کے گھار آنگا تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت ہوشی ہوئی ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپریشیٹ میں کرتا ہوں گے ضرور گے اب ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی ہمیں جو پاکستان میں عمران صاحب ہیں بہت سی فلی کر رہی ہے کہ آپ نے انسلٹ کروا دی انسلٹ کروا دی انصاف کا تقاضہ وہ تھا اگر آپ نے واقعی ایکویلٹی آپ واقعی کسی آپ کہتے ہو کہ آپ کا ایک ویجن ہے آپ کی ایک سوچ اور پالیٹیو مانڈیڈ ہو تو آپ کو تب بھی اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا کہ بلاول نے جو بلاول بھٹو صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی انڈیا کے پرائن نیسٹر موڈی کے بارے میں موڈی صاحب کے بارے میں وہ بھی آپ اس کے اوپر بھی کرتے کہ بھائی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چا ہمیں یاد آ رہا ہے انسلٹ ہو گئی پاکستان کا ناک کٹوا دیا پاکستان کا یہ کٹوا دیا تو بھائی دیکھیں پاکستان کا ناک اور پاکستان کا کیا کیا کہاں کٹ رہا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے ہم اگر اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہوں میں پوری دنیا کا چودری ہوں میں پوری دنیا کا کینگ ہوں میں اپنے بھائی کو چھوٹے بہنوں کو چھوٹے بچوں کو تو یہ بات توفی دے کے پانچ روپے داس روپے دے کے سمجھا سکتا ہوں دنیا میں ریس کریں گے دنیا میں ریسپیکٹ تب ہی ہوگی جب ہم واقعی میں اچھی پالیسیز کے ساتھ کسی کے ساتھ ملیں گے تو یہ میری طرف سے سٹانس ہے لیکن آپ کے خیال سے اس وقت بھارت کو تو خیر پاکستان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جو کہ سبھی لوگ سمجھ رہے ہیں کیونکہ جیسے ان کی اکانومی چل رہی ہے اور باقی چیزیں لیکن پاکستان کو ضرورت ہے نہ صرف ہندوستان کی بلکہ افغانستان ایران اور چائنہ سبھی طرف ہمارے ٹرمز بہتر ہونے چاہیے طریقہ کیا ہوگا اب آگے آپ کے خیال سے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے زبردست یہ بہت اچھا قیسہ ہے نہ ملکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ایسا ہوا تو کیوں ہوا کیسے ہوا آپ نے جو بولا کیا ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں آپ ہونا یہ چاہیے لیٹس پول ان کے انڈیا کے ایف ایم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا ایک غصہ تھا اور انہوں نے پھر بھی بہت رسک میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی بڑا وارم ویلکم نہیں رہا بہت خوش نظر نہیں شید آئے لیکن میں بیٹھ کے ابزرب کرتا ہوں میری اپنی ابزربیشن ہے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہاں ٹیک ہو رہے ہیں جہاں جیسے وہاں پہ ہم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہیں اگر ان سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جونسا ہے ویلکم کی ہے جو میری اپنی ابزربیشن ہے اپنی میری ایک اپینین ہے کوئی اگری ریس اگری کر سکتا ہے فیوچر میں کیا ہونا چاہیے بلاول صاحب کو جو میس انڈرسیننگز ہیں انہیں دور کرنا چاہیے پرائیم نیسٹر شباز شریف صاحب کو جو میس انڈرسیننگز مطلب ہیں انڈیا والوں کو یا اوہرال جو میس انڈرسیننگز ہیں انہیں ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے لیٹس پول اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ جو ان سا ایک سائٹ پہ پیس کی بات کرتے ہو ٹیبل پہ بیٹھ کے پیس کی بات کرتے ہو ویسے آپ ٹیروریزم کریٹ کرتے ہو یا ٹیروریزم کے اوپر آپ آپ کا ایجنڈا ہے تو میں اگر ٹیروریسٹ نہیں ہوں میں اگر ٹیروریزم کو پرموٹ نہیں کرتا تو مجھے چاہیے کہ میں سٹیٹمنٹ دوں یا سٹیٹمنٹ کا ریپلائے دوں کہ سر میرے بھائی میرے دوست اب آپ کو جو میس انڈرسیننگ ہے آئیں مل کے اس کو دور کرتے ہیں آپ کو جہاں پہ ڈاؤٹس ہیں آئیں مل کے ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں آپ کو جہاں جہاں پہ جون سا ٹیک لگتا ہے کہ میری طرف سے ہوا ہے آؤ مل کے وہاں انویسٹیگیشن کرتے ہیں میں نے وہ ٹیک نہیں کروایا میں ہوتا تو میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتا لیکن ہمیں شوق ہے ہیرو بننے کا بات وہ ہی ہے اور وہ بھی ہمیں فالو لوگوں کو فالو کرنے کا شوق ہے تو ہم پھر آ کے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں ہم یہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے پھر ایڈ دی اینڈ ہمیں دوبارہ وہی پر جانا پڑتا ہے ایک طرف ہم امریکہ کو دمکی دیتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں پاکستان میں جو برا آ رہا ہے وہ یو ایس کی وجہ سے ہو رہا ہے انگریز ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں یہ وہ دوسری طرف ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم یو ایس کے بغیر نہیں چال سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سٹیٹمنٹ اپنا ویجن اپنی پولیسیز کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑی راکیٹ سائنس نہیں ہے بچہ بچہ آج کے دور میں یوت کی اگر میں بات کروں یہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے لیکن انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ ٹیررزم کو روکیے تب ہی بات ہوگی اور اس میں تو بہت ٹائم لگے گا تو آپ کے خیال سے کیا انڈیا کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اس میں وقت لگے گا پاکستان کو ٹیررزم کو روکنے کے لیے کیونکہ بہت سے جہادی کیمپ ہماری اپنی کنٹری میں موجود ہیں اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نہیں آرزو جی دیکھیں میں اس بات سے ڈیس آگری کرتا ہوں بہت ٹائم نہیں لگے گا میرے خیال سے اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بیتر کرنے ہے تو ہمارے یہاں کے جو فورن منیسٹر ہیں یا جو بھی ڈیپلومیٹس ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ بات کریں کہ بھائی دیکھیں ہم نے ابھی یہ جس میٹنگ میں کہتے ہیں سیو کی میٹنگ تھی اس کے علاوہ جی ٹونٹی کی میٹنگ رہتی ہیں اس کے علاوہ جو جو گروپس بنتے ہیں جو آرگنیزیشنز بنتی ہیں جہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اگر پاکستان میں کہیں اٹیک ہوتا ہے پاکستانی کو لگتا ہے کہ بھائی یہ انڈیا کی طرف سے ہوئے تو وہاں پر انڈیا والے بولیں گے بھائی آو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ اس کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرو انڈیا میں کہیں اٹیک ہوتا ہے تو وہ ٹیم جو ایک میوچل انڈرسیننگ کے ساتھ بنائی جائے گی وہ ٹیم جائے انویسٹیگیشن کریں میں کہتا ہوں کہ within few years within few months میں بھی یہ چیزیں clear ہو سکتی ہیں لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے بات صرف اتنی ہے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے otherwise مجھے پتا ہے میں جتنی reality کو جتنے مطلب ground level پہ لوگوں سے ملتا ہوں پاکستان کے اور انڈیا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ ایک دفعہ جب بھی ڈالنا چاہتے ہیں آرزو جی لوگ ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں محبتوں کی peace کی بات کرنا چاہتے ہیں but ہمارے یہاں پہ چاہتے نہ چاہتے کچھ ایسے factors موجود ہیں کچھ ایسے elements موجود ہیں جن کا business ہی شہد ان چیزوں پہ چل رہا ہے تو وہ پھر کیسے peace کی بات کر سکتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں practical ہی نہیں کریں گے دیکھیں انڈیا نے تو بہت بار کہا کہ انہوں نے چاہے پلواما ہو ری ہو پتھان کوٹ ہو ممبئی اٹیکس ہو انہوں نے کئی ثبوت دی ہے اور کہا پاکستان کو کام کرنے ہی لیکن پاکستان نے تو صاف انکار کر دیا ممبئی اٹیکس کا تو سبھی کو پتا ہے حافظ سعید کا سب کو پتا ہے جس کے اوپر وہ بار بار کہتے رہتے ہیں یہ چیزیں آپ کے خیال سے کون نہیں کر رہا یہ politicians کمزور ہیں establishment agencies نہیں کر رہی کون responsible ہیں سب terrorism کا جب میں بچہ تھا چھوٹا سا تھا تو ہمیشہ یہ ہی بتایا جاتا تھا کہ یہ سیاستدان بہت powerful لوگ ہوتے ہیں یہ سیاستدان جو پاکستان کی politicians کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت پاور رکھتے ہیں یہ بہت چیزیں کر سکتے ہیں ہمیں ڈرائے جاتا تھا اب میں یہ جانتا ہوں یہ بچارے بے باس ہیں ہمارے politicians بے باس ہیں میں ان کی reality کو جانتا ہوں یہ ان کی اور ٹانکیں کامتی ہیں جسے وہ بلاغل صاحب نے کہا تھا ٹانکیں کامتی ہیں ان کی ٹانکیں واقعی میں کامتی ہیں اور جو کر رہا ہے وہ کوئی اور ہیں وہ لوگ کوئی اور ہیں اور وہ وہ بھی ہدھ نہیں کر رہے وہ بھی کسی کے کہنے فارن انجنڈے پہ یہ آپ یو ایس کے آرڈر کہلیں میں بلکل سٹیٹ فارورڈ بات کرتا ہوں وہ ان کے کہنے پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے امریکہ کیا کہنا چاہتا ہے یا پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے جی میں یہ چیز کلیر کروں میں ٹیرریزم کی بات نہیں کہا رہا کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں جو چیز کچھ غلط ہو رہی ہے اگر کچھ چیز ہو میں نے اگزیمپل کے طور پہ بولا ہے کہ اگر کچھ یو ایس کچھ چینل کچھ کوئی ملپ اپنا کچھ اتنا مفاد نہیں اپنا مفاد بس یہ ہے یہ چیز اپنا مفاد ہے میرے خیال میں میں گلت بھی ہو سکتا ہوں دیکھیں جو اکانومی ہوتی ہے چاہے وہ بھارت کی ہو یا کسی بھی کنٹری کی وہ تو بہت اس کے اوپر بھی بیس کرتی ہے کہ ان کے ٹوریزم چل رہی ہے یا ان کے ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں یوٹیوب جس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ بھی انڈیا میں اس کے آفیسز موجود ہیں لیکن پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز آنا پسند کریں گی سیکیور فیل کریں گی چاہے سی پیک ہو اس میں بھی جو بھی فنڈ کیا گیا یا جو بھی اس پہ پیسہ لگا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈوب گیا یا کھا گیا آسیم سلیم باجبہ ہو یا کوئی بھی ہو لیکن کیا پاکستان اپنی اکانومی کو سنبھال سکے گا اس طرح سے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو یہاں انوائٹ کر سکے یا ٹوریزم کو یہاں پہ بھی فروغ دے سکے جو کہ انڈیا میں ہوتا ہے بلکل ہے آپ نے جو بات کیا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کریں گے نہیں یہ لیدہ میٹر ہے مطلب یہ ہر کام پوسیبل ہے میرے کہنے کے مطابق میری ابزرویشن میری سوچ کے مطابق دنیا میں کوئی کام ایسا ہے نہیں جو انپوسیبل ہے لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ کا ویجن آپ کی سوچ کیا ہے اب ہمارے پالیٹیشن میں کہتا ہوں آپ دیکھیں انڈیا میں لوگ ووٹ لے رہے ہیں میں انڈیا کی گرمپل ایک منٹ کے لیے نہیں بھی دیتا دوسرے کنٹریز میں لوگ ووٹ لے رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم ایک پاور ہے لوگ ڈیولپمنٹ کے اوپر ایڈوکیشن ہیلس کے اوپر ووٹ لے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کس چیز پہ مذہب کے نام پہ ہمارے یہاں پہ کس چیز پہ ووٹ لے رہے ہیں کشمیر کے نام پہ ہمارے یہاں پہ کس چیز پہ وہ چور ہے اس نے گاڑی اٹھا لی تھی وہ چور ہے اس نے گاڑی اٹھا لی تھی وہ چور ہے اس نے بیانس چوری کر لی تھی اس چیز پہ جب ہماری سحصت چل رہی ہے تو ہم ہمارا جنڈہ ہی نہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلایا جائے ہمارا یہ ویجن ہی نہیں کہ انٹرنیشنل جو انویسٹر ہیں ان کو اتماع میں لیا جائے ہماری یہ بھی یہ سوچ نہیں بن رہی اور جو سوچ رکھتے ہیں لوگ میں یہ نہیں کہتا پاکستان میں بہت ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے جان دے سکتے ہیں میں پاکستان کے لیے جان دے سکتا ہوں لیکن یہ ایسی سوچ کو جو کلیر کٹ بات کرتی ہے جو منافقت نہیں کرتی پاکستان کی یوت جو بلکل پاکستان کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو پھر ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے اس کو پھر آپ کہہ ل کے بات کرتا ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے اور اسے دبا دیا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خیر ایجوکیشن سسٹم بھی یہاں کا کافی گڑ بڑ ہے جس کی وجہ سے لوگ آنا پسند نہیں کرتے مگر ساتھ چوئے یہ بھی بتائیے نا کہ اگر ہم دیکھیں بار بار میں بھارت کا نام لے رہی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے بھارت کی طرف ہی دیکھتے ہیں ویسے تو پہر پوری دنیا کو دیکھا جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں جو گورمی اٹھتی ہے وہ ہمیں کافی بچھوڑ لگتی ہے جی بارت کا نام لینے میں کیا ایشو ہے اگر ہم نہیں نہیں ایشو نہیں ہے اگر ہم مطلب یہ ہے کہ کچھ سال میں بارت کے نام پہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں تو پھر بارت کے نام پہ ہم development کی بات کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بارت اتنا آگے چلا گیا ہمیں بھی جانا ہے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ انڈیا کا education system اتنا بہتر ہے ہمیں بھی ہم ان سے بہتر کریں گے ہم اس طرح کے نعرے کیوں نہیں لگاتے نہیں نہیں دیکھیں comparison تو خیر کوئی بنتا ہی نہیں ہے جتنے وہ آگے ہیں اور ہم جتنے پھیچیں comparison کوئی نہیں بنتا لیکن ایک چیز مجھے یہ ضرور بتائیے کہ اگر ہم بات کریں اپنی education system کی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چلے کسی کوئی بچارہ پڑھ لک جاتا بھی اچھا تو وہ تو باڑ چلا جاتا ہے یہاں تو رہتا نہیں کوئی یہاں کون رہے گا کون سی companies آئیں نہیں جیسے ابھی چائنیز کو اپنے دیکھا بلاس فیمی میں اس کو پکڑوا دیا بھی ایک دن پہلے عمران خان کی پارٹی کے کسی آدمی کو مردان میں جس طرح سے مار دیا گیا بلاس فیمی کا الزام لگا کر اس سے پہلے آپ نے سری لنکن سٹیزن کو دیکھا تو یہاں پر اس طرح کے جو جنونی رہ رہے ہیں مذہبی جنونی جوانیاں رہ رہے ہیں اس میں آپ کی خیال سے کہ کوئی آ سکتا ہے یہاں پہ کوئی کام کر سکتا ہے چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا چاہے یہی کے پڑے لکھے لوگوں کیا وہ باہر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہ ہوں گے یہاں کی یوٹس یہ نہیں چاہے گی کہ وہ بھاگ جائے اپنی جان بچائے آرزو جی باتیں بہت ہیں یقین مانے بہت باتیں ایسی بہت سی ایسی ریالیٹی ہے گراؤنڈ لیول ریالیٹی ہے جو میں پبلک میں جاتا ہوں لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں یقین مانے ان کی جو باتیں ہیں اور کچھ لوگ کیمرے کیا کہ اتنا کھل کے نہیں بولتے کیمرہ آف ہوتا ہے کیمرہ بند ہوتا ہے اس کے بعد وہ جو بات کرتے ہیں اگر کبھی میں وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں کہ لوگ یہاں سے کتنا مترفر ہو چکے ہیں اور یہ کون کر رہا ہے یہ ہمارے پولیٹیشنز کر رہے ہیں یہ ہمارے وہ کچھ مطلب کچھ ادارے ایسے ہیں جو چاہتے ہی نہیں جن کا ویجن ہی نہیں بات اینڈ ہوتی ہے ویجن پہ جن کا ویجن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے جن کا ویجن ہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹر کیسے آئیں گے ہم یہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل جو آرگنیزیشنز ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ کیسے پاکستان میں آئیں گی میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو فوکس یہ کرنا ہے جو ہمارے پاکستانیاں وہ جو باہر جاتے جا رہے ہیں وہ کیسے یہاں پہ رکیں گے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کی بات کریں ہمارے یہاں سے انویسٹر اٹھ کے بنگلہ دیش جا رہے ہیں ہمارے یہاں سے انویسٹر اٹھ کے افغانستان جا رہے ہیں میں اور یہ میں بات ایتھینٹک بات کر رہا ہوں میں کسی کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں اسے پروف دے سکتا ہوں کہ افغانستان پاکستان سے انویسٹر اٹھ کے جا رہے ہیں ابھی ہمیں کیا اور کتنا ویٹ کرنا ہے کتنا نیچے جانا ہے کیا ہم کبھی یہ جو ہمارے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے بار بار ہمارے اندر ایک نفرت بھری جاتی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے ریلیجن سے نفرت کرنی ہے کیا وہ کبھی ختم ہوگی کیا کبھی ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہاں ہمیں بھارت سے یا ان کی پالیسی سے گورنمنٹ پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے کیا کبھی ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے کبھی ہم پوزیٹیو سوچ لے کر آئیں گے اپنے کنٹری میں مشکل ہے تھوڑا لیکن دیفینیٹلی میں بہت پیشنیٹ ہوں میں بہت مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب سوچ بدلے گی کوئی نہیں بدلے گا تو میں سوچ بدلوں گا ابھی کچھ لوگوں کو یہ باتیں مزاق لگتی ہوں گی یا لگ رہی ہوں گی کہ یا یہ کیا یوٹیو پر آگے مطلب تھوڑا ایسا جذباتی سی باتیں کرتا ہے کہ میں کروں گا یہ میری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ہم گراؤنڈ پر ورک کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ہاں ساتھ شرطی اگر زندگی رہی تو اگر ہمیں کام کرنے دیا گیا تو ہم ضرور جلد کام کریں گے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے جو پولیٹیشنز ہیں جو ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی آپ کا کام ہے آپ ہی بہتر کر لے لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ میرا پاکستان ہے میں اس پاکستان کو بچانے کے اپنے دور پہ جتنی کوشش کر سکوں گا میں وہ ضرور کروں گا اور میرے جیسے کئی لوگ آرزو جی بیٹھے ہیں آپ بھی شاید جانتے ہوں گی جو کہ بالکل پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اور بہت کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کرنے نہیں دیا جا رہا ایک سال دو سال دس سال شاید ہم رکے رہیں گے شاید ہمیں روکا جائے گا لیکن ایک ٹائم پہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آؤ ادھر گولی مارو مجھے آؤ ادھر گولی مارو لیکن میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ابھی تو لوگ بہت کہتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں کہ یار میں بولوں گا بہت ایک طریقے سے بہت ویل سیٹلڈ آرگنیزیشن کہلیں کہ جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ان کے درو ہمیں ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا میڈیا کے ترو ہمیں ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا جو سچ بولے گا لیکن ایک ٹائم آئے گا لوگ ایجنٹ جو کہلوانے پر بھی فخر کریں گے یہ ٹائم آئے گا بہت سے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سا چینج آیا ہے جس میں لوگ پہلے نام ہی لیا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں لوگ لوگ نام لے کر ادھاروں کی بات کرتے ہیں جنسیز کی بات کرتے ہیں آرمی کی بات کرتے ہیں ہماری تو آپ کے جان سے یہ چینج کس لیے آیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اب لوگ تنگ آگئے سسٹم سے آپ اس کے اوپر تو آپ اپنی اپینین دیں نا کیا کہنا چاہیں گی ہمارے مطلب اگر آپ ہمارے بارے میں بات کریں جو ہم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لوگوں کو بتا رہے ہیں ویرنس دے رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ پاکستان کسی پالیٹیشن نے نہیں بچانا یہ پاکستان میں نے بچانا ہے یہ پاکستان آپ نے بچانا ہے تو لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی اور کتنا شرمندہ ہونے اور کتنا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہم نے زلیل ہونے اب ہمیں پاکستان کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ سوچ بدل رہی ہے لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں میں آپ کو بتا ہوں اپنا پرسنل اپینین جب میں نے یوٹیوب پہ یہ پروگرام ویلوگ وغیرہ سٹارٹ کیے تھے ان ٹاپکس پہ بات کرنا شروع کی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ بھائی آپ کو یہ وقتی طور پہ شاید ویوز آتے نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ کام کر رہے ہو آپ آگے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی آپ کے ایون فیملی والے آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ایسے طریقے سے مطلب جیسے کچھ کیسز ہوئے بھی ہیں کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ کے مذہب کو بڑے پیارے طریقے سے بڑے آرڈنائز آرڈنائز طریقے سے نا ہم مذہب کو کسی کے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں ٹچ کرتے ہیں اس کے اوپر بلیس فیمی چارجز کا وہ کرتے ہیں تو ہی نے مذہب کا یہ کر کے ایک منٹ پہ اسے ہم جو اس کے اوپر دوزک واصل کر دیتے ہیں یا جو بھی اسے مذہب کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں بہت آرڈنائز آرڈنائز طریقے کے ساتھ لیکن کرنا ہے آرزو جی اب مجھے یہ چینج کرنا ہے آپ کو یہ چینج کرنا ہے بلکل ایسا یہ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک ٹالیبانی مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے میجورٹی کا میں سب کو نہیں کہہ رہی پھر بھی ایٹی پرسنٹ لوگ تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسے ٹالیبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں جو کسی بات کو سنتے نہیں ہیں کسی بات کی لوجک نہیں دیکھتے ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کے دماغوں کو چینج کرنا کیا پاسیبل ہے کیونکہ جس طرح سے کل مردان میں مار دیا گیا ایک آدمی کو اور اس پر تقریر کرنے کے اوپر کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ عمران خان کی ایسے عزت کرتا ہے جیسے وہ پیغمبر کی کرتا ہے اس کے اوپر اس کو جان سے مار دیا کیا یہ لوگ